گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تاہم نے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تاہم نے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تاہم نے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تاہم نے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں یار یادے گاہر شاہی یار یادے گاہر شاہی یار یادے گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں سر فروشانی اسلام پاکستان ہے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ طاقت کیوں بنی دس اوپے سندھ دینے والے نمبران کی تعداد تنظیموں میں ہوا کرتی ہے مگر انجمن سر فروشانی اسلام میں دس اوپے دینے والے نمبران کی تعداد نہیں بلکہ سر دینے والوں کی تعداد ہے اور یہ جذبہ عیش اور جذبہ محبت جس حسنی نے فروضہ کیا اب میں اس کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے دعوت خطاب دے رہا ہوں بانی اور سر پرست انجمن سر فروشانی اسلام جراب قبلہ ریاض احمد گوھر شاہی دعوت برکات ملاریہ کو استقبال فرمائیں نارہ تبیر نارہ رسالہ نارہ سر فروش تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی دین مبی کا سچا دائی گوھر شاہی گوھر شاہی تیرے دل کا کون ہے ماہی گوھر شاہی گوھر شاہی نارہ ہوتیہ یا غاسی آزم دستگیر گوھر شاہی گوھر شاہی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتیو آپ کے اس محلے میں آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی کی مخالفت نہیں ہے کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے ہر شہر میں ہر محلے میں اہلِ دل ہوتے ہیں اہلِ دل کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود ہے حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کی عبادت تھی ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے ایک کو زہری بولتے اور ایک کو باطنی با جن لوگوں نے آپ کے زمانے میں وہ زہری علم پر کنات کری وہی کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو اے صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی عالم مقام حاصل کر کے چلے گئے آج اس زمانے میں جب لوگ صرف زہری میں رہے تو بہاتر فرقوں میں مقتلع ہو گئے اب وہ زہری علم ہر شخص جانتا ہے زہری علم کے انتہا شر ہے فرقہ واضی ہے لیکن وہ باطنی علم ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ ناپید ہو گیا لیکن جس دن وہ علم ناپید ہو گیا اس دن اس دنیا کو رہنے کا کوئی حق نہیں اس دن کیامت آجا باطنی علم کتابوں میں نہیں ہے حدیث شریف میں نہیں ہے مسجدوں میں نہیں ہے علماء کے پاس نہیں قرآن مجید میں صرف اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا اشارہ ہے وہ علم نہیں ہے ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جس کو چاہے علم غیب کیلئے چون لیتا ہے یہ اشارہ علم غیب کا لیکن علم غیب نہیں ہے حدیث شریف میں اشارے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تم مجھے قتل کر دو اللہ اکبر مطلب وہ علم نہیں ہے اس کا اشارہ ہے کہ وہ علم ہے لیکن حدیث شریف میں نہیں ہے اور ایک واقعہ ہے مولانا رومی رحمت اللہ کا جب شایشہ مستبریز نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کتابوں کے مطلق انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ علم ہے کہ جس کو تم نہیں جانتے سبحان اللہ اتنے میں مولانا صاحب حاجت کے لئے گئے واپس آئے انہوں نے وہ کتابیں اٹھا کہ عوض میں پھائنگ دی مڑ کے آئے پوچھا میری یہاں کتابیں تھیں کدھر گئیں کہنے لگے میں نے پانی کے حوض میں ڈالی تو وہ کہنے لگے اس میں تو میرے نسخے تھے کلمی نسخے تھے تو نے بڑا ظلم کیا انہوں نے کہا گبراتے کیوں میں ابھی نکال کے دیتا ہوں جب نکالیں تو وہ خوشک تھی پانی کے حوض سے نکالیں تو وہ خوشک تھی اس اکم مولانا روم نے کہا کہ یہ چیز یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا آئے لماس کے تول میں دانے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حضری یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتا ہے ہم مولانا رومی صاحب تو حدیث بھی جانتے تھے قرآن مجید بھی جانتے تھے ایک یہ علم نہیں جانتے تھے اور جب رومی صاحب نے ان کی غلامی کری چند روز ان کے پاس رہے وہ علمیں بات نہیں آیا پھر انہوں نے کہا بے اختیار کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام تبریزی نشد کہ مولوی کبھی بھی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کی غلامی نہ کرے اور وہ علم عزور پاک کے بعد منتشر ہو گیا زہری جس کو شریعت بولتے ہیں وہ علماء کے پاس جس کو طریقت بولتے ہیں وہ درویشوں کے پاس اس وقت یہ حالت ہو گئی کہ علماء ظاہر کوئی سب کو سمجھتے ہیں اسی کو طریقت اسی کو حقیقت اسی کو معرفت جب علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں درویش مردود ہیں زندیق ہیں نہ حدیث کی بات نہ قرآن کی بات یہ اس کی من گھرد باتے ہیں اور جب لوگ درویشوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی جائل ہے علمِ باطن سے محروم ہے اس سے ڈرو بچو اب لوگ دونوں سے پریشان ہیں درویشوں سے بھی پریشان مولویوں سے بھی پریشان لیکن لوگوں کو درائے حق چاہیے لوگ کیا پھر کرتے ہیں کچھ درویشوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کچھ علماء کے ساتھ ہو جاتے ہیں رائے حق کیا ہے رائے مستقیم بہتر فرکے بن گئے رائے مستقیم کے لئے اگر ان کو اہلِ سنت میں بھی رائے مستقیم ملتا تو وہ دیوبندی وحبیت کیوں جاتے ہیں یہاں سے اس کو تسکین نہیں ہو در چلا گیا وہاں سے تسکین نہیں ہو در چلا گیا لیکن سرات مستقیم معمولی سی بات ہے فوراں سمجھا جاتی ہے سالوں کی بات نہیں ہے ایک لمحی کی بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زہر بھی خراب باطن بھی خراب ہاں وہ کہے میں عاشق رسول ہوں نہ نماز پڑھتا ہے نہ دل اللہ لے کرتا ہے بہلے وہ کہے میں سننی ہوں عاشق رسول ہوں یہ سرات مستقیم نہیں ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے زہر خراب باطن درست وہ تمہارے مجذوب لوگ ہیں ظہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے دل اللہ لے کر رہا ہے لیکن وہ مجذوب ہیں وہ بھی سرات مستقیم نہیں ہیں اگر سرات مستقیم ہوتا تو ان سے سلسلہ چلتا اور تیسے لوگ جن کے زہر درست باطن خراب ہیں وہ ہمارے اکثر عابض زہد اور علماء لوگ زہر میں سب کو جانتے ہیں نماز ہیں روزیں ہر وقت ہے لیکن باطن سے اس سے کیا ہوا باطن فرقے بن گئے اور جس سے باطن فرقے بن گئے وہ تو سرات مستقیم نہیں ہے بے شک وہ نہیں ہوسکتا تو پھر سرات مستقیم کیا ہے زہر بھی درست اور باطن بھی درست نارے تکبیر نارے رسالات نماز روزہ بھی کرو اور دل بھی اللہ لے کرے یہ سرات مستقیم ہے اب وہ درویش اور علماء ان کا آپ اس میں اختلاف ہے آپ امت کو کہہ چاہیے کہ زہر علماء سے حاصل کریں اور باطن درویشوں سے حاصل کریں لیکن اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو زہر و باطن میں یک ساں ہو تو پھر وہ ان دونوں سے بہتر ہیں جس طرح غوث پاک تھے مجدل صاحب تھے خواجہ صاحب تھے اگر ایسا آدمی کو مل جائے تو درویش اور مولی دونوں سے بہتر ہیں اور ایسے آدمی ہم نے اس زمانے میں بھی دیکھے ہیں ملتان میں کازمی صاحب تھے اور لڑکانہ میں مشوری صاحب تھے اور بھی کہیں ہو گئے لیکن ہماری نظر سے پوشید آئی ہے